بسم اللہ الرحمن الرحیم پتان صاحب پتان صاحب جیسے آپ دیکھ رہے کہ ہمارے شوصانہ کے منچ پر کوئی آپتی نہیں ہے عوضباللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم مسلمان اپنی باتیں شروع کرتے ہیں والا صاحب تھاکرے ہمارے عدرش عدو صاحب ہماری پریڑنا عدتیہ صاحب یوہ پریڑیت کی ایک نئی سوچ منچ پر بیٹھے شلٹو بھائی شیخ شیوہ پاری سینہ کے اتیاکش اور ہمارے خاص مہمان شمشیر خان پتان جو عوامی وکاس پاٹی کے اتیاکش ہے اور آج یہاں پر اس کام میں جڑے ہیں میں چاہوں گا شمشیر خان پتان جی کے لیے ایک زوردار تالیوں سے ان کا سواگت کیا جائے یہ شیوہ سینہ کا منچ ہے یہاں پر ہر کسی کو کھلے عام سے ویلکم ہے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو آج کا مدہ ہے اس مدے سے تھوڑا سا ہٹ کر میں بات کروں لوٹ بندی کہ دوران کتنے لوگ مرے جی ایس ٹی میں کتنے لوگوں کا ہٹا ہوا نقصان ہوا یہ سب کو پتا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے کچھ ایسی بات کرنا چاہوں گا کچھ ایسی بات بتانا چاہوں گا جو لوٹ بندی جی ایس ٹی سے کئی گناہ بڑا ہے کئی بڑا نقصان ہے اس دیش کو مانفتہ کو ہر طریقے سے جی ایس ٹی لوٹ بندی سے بڑھ کر ایک بہت بڑا نقصان ایک بہت بڑی گھٹنا ہمارے اور آ رہی ہے اور جب میں کہتا ہوں ہمارے اور میں کہتا ہوں ہندو کے اور اور مسلمان کے اور یہ ایک بہت بڑی گھٹنا ہمارے طرف چل کر آ رہی ہے آج کا حالات آج کے حالات کیا ہے لوٹ بندی ہو گیا جی ایس ٹی ہو گیا لیکن آج کے حالات یہاں میری ہندو مسلمان مائے بیٹھی ہے میری بہن بیٹھی ہے ہر ماں آج صبح جب اپنے بچے کو کام پر جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ ڈرتی ہے وہ ڈرتی ہے کہ میرا بچہ لوٹ کر آئے گا کہ نہیں مسلمان ماں ڈرتی ہے اس لیے ڈرتی ہے کہ کئی میرے بیٹے کا پیٹ پھار کر یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ اس نے بیف کھایا ہے یا مطن کھایا ہے سب سے بڑا پاپ جو آج ہو رہا ہے اس دیش میں اس دیش کے کونے کونے میں جی ایسٹی نہیں جوٹ بندی نہیں ہندو اور مسلمان کو باتنے کا کام ہو رہا ہے آج بیف بین کے نام پر گوڑ اکشت کے نام پر کھلے عام کوئی سمویدان نہیں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں کوئی کانون نہیں کھلے عام نکال کے کتے کی طرح کسی بھی غریب پلائیور کو مار دیا جاتا ہے بیچ رستے پر یہ ہے آج اس دیش کی آج اس دیش کی پرستیتی لف جہاد ہندو راشتر ہندو راشتر کا صبح شام دوپیر اٹھ کر گانا گانے والے کوگڑیا اور سوامی سغرومنیم اپنی بیٹی کو تو پیار کرنے سے روک نہ پائے مسلمان سے یہ دنیا کہ کوئی بچے کچھ کوئی ہندو دھرم ہو یا مسلمان دھرم ہو بچے تھوڑا دھونتے ہیں تو انہیں نکال کر انہیں مارا جاتا ہے بیچ رستے پر مارا جاتا ہے کہ وہ ہندو ہے یہ مسلم ہے لیکن وہ اپنی بیٹی سوامی سغرومنیم اور توگڑیا اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتے کہ اس نے ایک مسلمان سے پیار کر کے شادی کیا ہے تب کہاں گیا تھا لاؤں جہاد یہ پاپ ہو رہا ہے آج اس دیش میں میں بہت ڈرتا ہوں روز صبح اٹھ کر اس اچھکایا جا رہا ہے کئی طرحوں سے مسلمانوں کو اچھکایا جا رہا ہے کسی بھی طرح یہ چاہتے ہیں کوئی تنگے ہو فساد ہو لیکن انشاءاللہ یہاں جتنے بھی مسلمان بیٹھے ہیں آپ ہمیں ہاتھ اٹھا کر اس بات کا وعدہ کیجئے کہ ہم ان کے اچھکاوے میں نہیں آئیں گے اور ہم ہندو مسلمان کی ایک تا کو زندہ رکھیں گے کام رکھیں گے ہم شکریہ ٹپل طلاق ایک نیا فتنہ ایک نیا فساد یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھے اس بات کا جواب نہیں دے پائے گا ہاں یا نہ میں آپ میری بات کا جواب دیجئے کیا آپ نے اپنی ماں کے طرف جو فرض ہے وہ نبھائے ہاں یا نہ آپ نے اپنے پتا جی اپنے باپ کی طرف جو بھی فرض ہوتے ہیں آپ نے اس کو نبھائے ہاں یا نہ جواب دیجئے ہاں جواب دیجئے ایک باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ لے کر اس شخص کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ یہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا یہ میری بیٹی کو ایک اچھا پریمار دے گا اور وہ شخص اپنی ہی بیوی کو چھوکے بھاگ جاتا ہے دیجئے لیے اور وہی شخص آج ہم مسلمانوں کو مسلمان عورت کے حق کیسے دلانا ہے وہ بتاتا ہے پپل تلاک کے ذریعے علیہ صاحب آپ ہمارے مسلمانوں کی فکر مت کرو مسلمان عورتوں کی فکر مت کرو ہمارا اسلام ہمارا شارعہ ہمارا خوران ہم کو سکھاتا ہے کہ عورت کی حصد کیسا کرنا ہے اس کو کیسا سمان دینا ہے آپ اپنے حقوق اپنے فرض کو جا کے پورا کرو دیش باد میں پہلے تمہارا پریوار آتا ہے تمہاری بیلی آتی ہے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ پترکار لوگ ہیں پترکار لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اتحاس ہے یہ اتحاس ہے کہ جب بھی سرکار مغرور ہوئی ہے تو ایک کلم لے کے پہلے پترکار وہ پکش میں کھڑا ہوتا ہے پترکار کھڑا ہوتا ہے دیش بھکتی شہر میں رہتے ہو اس شہر میں اگر حیزہ ہو کوئی بیماری ہو تو شہر کو چھوڑ کے بھاگو مت یہ ہمارے دیش کے لیے اور ہماری دھرپی کے لیے پیار ہے مگر آپ کو لگتا ہے کہ بھارت ماتا کہنے سے ہم ویسے تو کسی کے دباہ میں بولیں گے نہیں لیکن ہا بھارت ماتا کی جائے یہ بھارت ماتا جس سے ہم پیار کرتے ہیں ہم اس بھارت ماتا کے بچے ہیں اسے ہمیں بولنے میں کوئی شرم نہیں ہے کوئی آپتی نہیں ہے لیکن ہا اگر آپ آگ دکھا کے بولوگے کہ بھارت ماتا کی جائے بولو دیش بھتی کا سیڈیفیکٹ تم کو ہم دیں گے تو یہ غلط ہے نہ تیر سے نہ تلوار سے نہ تیر سے نہ تلوار سے مسلمان ڈرتا ہے تو صرف اپنے پروردگار سے میرے بھارے بھائی اور بہنوں میری بزرگ ماں میری بہنیں پردہ نشین بہنیں میری اور یہاں میرے اپستت ویپاری بھائیوں آپ سب سے میں ایک آخری گزارش کروں گا میں کہوں گا آواز دو آپ کہنا ہم ایک ہے لیکن ایک بلند آواز میں آواز دو آواز دو آواز دو جاہین جاہ مارا شو بھائی 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 آواز اگر دو